اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز اور ہمارا شو کراچی کی آواز میں اس ٹائم موجود ہوں یو سی فائف زمانہ آباد میں اور آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں کافی سائے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے کچھ مسئلے ہیں سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ لائٹ کا آپ کو پتا ہے کہ لائٹ سردیوں میں بھی جا رہی تھی اور اب تو گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے تو اب جو ہے وہ اب لائٹ والے زیادہ تنگ کر رہے ہیں اس کے وجہ سے بھی یہ جو یہاں کے رہائش پر زیگ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کے علاوہ بھی اور کافی معاملات ہیں جس پہ آج ہم بات کریں گے میں اس طرح فاتین سے بات کرتے ہوں اسلام علیکم مخالکم السلام کیا کہنا چاہیں گے آج ہم یہاں آئے ہیں کس اشیوز کو آپ سکرین پہ دکھانا چاہیں گے کیونکہ ایک تو یہ سامنے کوئی پارک بھی مجھے نظر آ رہا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے اس کا مسئلہ یہ کہ یہاں کے مکینوں نے کئی بار کیم سی اور ڈی ایم سی کے جو بھی مجاز ہیں ان کو درخواستیں دی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھئی فنڈ نہیں ہے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے اور فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ یہ کچرا گھر بناوا ہے پارک کے نام پہ کچرا گھر ہے اسی طرح یہاں پہ سولیڈ ویسٹ کے ہے کہ جنا وہ کچرا اٹھانے والے نہیں آتے اور جو کچرا اٹھانے کا سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ وہ دپر لوڈر پتنے کیا لاتے ہیں کہ اگر یہ پارا کے اس کے ساتھ کچرا پہتا ہو تو وہ اس کے اتنے گھڑے کرتے ہیں کہ اس کی دیواریں گرا دیتے ہیں وہ اپنا کام بھی پورا نہیں کرتے اور جو گورنمنٹ نے سولت دیئے ان کچردانوں کو وہ گرا دیتے ہیں اور ایسے ہی پورے شہر میں آپ دیکھنے اور پھر اگر وہ دیکھیں دو دن میں کچرا اٹھاتے ہیں تو وہ تافون نہیں ہوتا وہ جب دس دن کے بعد آتے ہیں تو جو قریب کے گھر والے نا یہ سمجھ لیں ان میں سے تین چار جو ہیں وہ ڈاکٹر کے ہیں ضرور جاتے ہیں کیونکہ بیمار ہو جاتے ہیں وہ ایسی اس کی سمیل ہوتا اور ایسی مطلب جراسیم پھیلتے ہیں پورے میں کیونکہ یہ بھی نہیں کہ اگر شرم آتی کہ ایک مہینے کے بعد آئیں تو ہم جراسیم کچھ دوائیاں ہی ڈال کے چلے جائیں لیکن یعنی قریب کے گھر والے دو تین دن اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں کچرا کہاں سے آتا ہے جو یہاں پہ پھینکا جاتا ہے وہ کیا علاقے والے پھینکتے ہیں لازمہ علاقے والے کیا کریں آپ نے کوئی اس کا بنائی یہ جگہ گورنمنٹ نے تو بتا دے کہ ہم نے جو ہے نا وہ رکھے میں کوئی ایسا کوئی نہیں ہے جو سولیڈ ویسٹ والے ہیں وہ بیچارے آگر کبھی کبھار آ جائیں تو بس کٹ کٹ بھاگ جائیں ایک اور سسٹم بھی دوتا تھا ہمارے گھر میں بھی ہے کہ کچھرے والے آتے ہیں کچھرا لے کے جاتے جن کو امروک پیسے دیتے ہیں منتھلی تو یہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہے کہ اگر اس طرح ہو تو کم از کم یہ کچھرا آپ لوگوں کو زیادہ تکلیف ہے نا اس چیز سے ہاں تو اس کا یہ ہے کہ اب یہاں پہ وہ بنائی ایک تنظیم زانباد ریزدینسی ہیسٹویشن بنائی یہ ہے اور جیسا کہ امنومان کے مسائل تھے تو اس پر بھی ان لوگوں نے گیٹ سسٹم کیا ہے اور یہ جو سہت و سفائی کے معاملات اس پر بھی آپس میں جو بھی آپ نے بتایا اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ بیکس وغیرہ ہم اپنے رہائشی لوگوں کو دیں گے کہ آپ اپنا کچھرا اس میں ڈال کے اور دروازے پہ رکھ دیں اور پھر ہم سولیڈ ویسٹوال سے بولیں دیکھیں اب ہم اس طرح پہ آ گئے اب تم اپنا کام شروع کرو یہ ہمارا نیکس کا ہے ارادہ کہ اب ہم ہی کریں گے گورنمنٹ نہیں کر رہی تو ہم سے کہیں گے دیکھیں جی تمہارا کام ہم کر رہے ہیں ورنہ گورنمنٹ کو دینے چاہیے جیسے دیگر ممالک میں ہم گئے ہیں وہاں دیکھا ہے ہم نے کہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ وہ لوگ اس میں کر دیتے ہیں یہاں پہ ایسا ہے نہیں یہاں سب فنڈ جو ہے کہاں جاتا ہے وہ اللہ جانتا ہے بہت بہت شکریہ اچھا ہے اس طرف آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مالیکم اسلام اچھا یہ پارک سب سے پہلے تو یہ مجھے پارک لگی نہیں رہا کیونکہ جس طرح سے پارک کی شکل ہوتی ہے وہ نظر ہی نہیں آرہی ہے کبھی بھرپور اچھے طریقے سے کوئی ایسا پارک ہوتا تھا جہاں بچے شام کو آکے کھیلتے تھے فیملیز بیٹھتی تھی اس طرح کا تھا سزلہ نہیں اس سے پہلے تقریباً یعنی پندرہ سال پہلے یعنی اس پارک کے اندر بہت اچھی طریقے سے یعنی آباد تھا اس کے بعد آئیس میں آستہ آستہ بلکل یعنی یہ بلکل برباد ہویا پڑا ہے اور اس پارک کے اندر آئیس میں کچھرا وچھرا یہ اور یہ کتے آپ کے سامنے فر رہے ہیں تو کوئی دیکھ بال نہیں کیم سی ڈی ایم سی والوں کے پاس یعنی گئے ہیں لیکن وہ کہتا ہے ہمارے پر فرنڈ نہیں ہے ہمارے پر یہ نہیں ہے یہاں کی کمیٹی کے لوگ بچے جو ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں اب اپنی مدد خود وہ کام کر رہے ہیں اب رہ گیا کیسی کا مسئلہ وہ سردیوں کے اندر یعنی ہے نا بلکل بجلی نہیں آ رہی تھے اب تو گرمی ہے اب گرمیوں میں کس طریقے سے گو جا رہا ہوگا بجلی کے بگر تو کوئی سنائی کرنے والا نہیں ہے لائٹ کی کتنی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے ابھی یہاں پر یہاں پر یعنی اگر دیکھا جائے چوبز گھنٹے کے اندر آج زمین آٹھ سے دس گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے اس سے زیادہ نہیں ہے تو اس میں یعنی بہت یعنی دیکھیں گرمی کے اندر بگر لیٹ تو کوئی آدمی رہنی سکتا سردیوں میں تو انہوں نے کسی بھی طریقے سے گو جارہ کر لیا اب دن پر دن یعنی گرمی رمجان آنے والے ہیں بڑی تکلیف ہے بہت زیادہ اور اب یہاں پر کوئی مید اگر ہو بھی جاتی ہے یہاں پر یعنی کوئی بیٹھنے کی ایسی جگہ نہیں چلے اس پارک کو بنایا جائے پارک کے پر کوئی آئیسن صحیح طریقے سے کام ہونا چاہیے لیکن کوئی سننے والے نہیں ہیں لیکن ابھی ہمارے سے جو بادہ کیا ہے ہمارے آئیسن جہاں کے ایمینے بغیرہ انہوں نے کہنے لے کہ انساللہ دلکوسس کرتے ہیں ابھی فنڈ نہیں ہے فنڈ جیسے بھی آئے گا ہم آپ کے سنائی کریں گے پارک کو بھی بنائیں گے کیسے کیلئے بھی کرتے ہیں لیکن کہتے ہی کہتے ہیں لیکن آج تک انہوں نے کرا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ اس طرف آتے ہوں اچھا کیا کہنا چاہیں کہ آج یہاں ہم آئے ہیں آپ کے بہت سارے ایشوز ہیں جس میں ایک ایشوز اس پارک کا بھی ہے سب سے پہلے میں کیئی کے بارے میں کے بارے میں کہنا چاہوں گے کہ ہمیں تقریبا ڈیڑھ دو سال ہونے والا آئے گا اور تقریبا ساڑھے دس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ چل رہی ہے تین تین گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ تقریب ملا کہ ساڑھے دس گھنٹے ہو جاتے ہیں بہت پریشان ہو گئے اس معاملات کے اندر ہر طرح کی اپلیگیشن دے دی ہر طرح کی باتیں کر لیں ان کے ساتھ لیکن کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں سمجھے سمجھے مشکل سے پینسٹھ گھر ہوں گے باقی پورے زمان آباد میں سب کو آ رہی ہے لائٹ در اس طرح ریگولر آ رہی ہے گھنٹے کی ہوتی یہاں ساڑھے تین 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 گھنٹے کی ساڑھے تین گھنٹے کی آپ کی طرف اور باقی گھر ہوں یہ اس کی کیا بہت ہمارے کہ دوسری پی ایم ٹی سے جوڑ دی آپ کو ہمارے جب کہ ہم زمان آباد میں ہیں اس پی ایم ٹی میں کیا لائٹ کا یہ شیڈول ہے کیونکہ وہاں شاید بلنگ بل کا کوئی اشیو ہوگا بل نہیں دیتے ہوں گے اس سے تعلق نہیں ہم تو زمان آباد میں ہمارے کو خامخوا اس کے ساتھ جوڑ دیا ہیں لوگوں نے آپ لوگ گئے ہیں اپلیکیشن لے کے کہ ہمارا یہی پر سائے چیزیں آپ کریں تیار نہیں کہتے ہیں یہ جو ہو چکا ہے اس پر دھومک پچھ نہیں کر سکتے تو ہم دھگ گئے کر کر کے اس لئے آپ سے بھی بتا رہے ہیں آپ کے ذریبی اس چیز کو پہچا رہے ہیں کہ بھئی آپ اس طرف دیکھیں اب رہ گیا بارگی پارک کا پارک تو میرا خیال آج پندرہ سال سے اسی کنڈیشن میں چل رہا اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی دن بر کچھرا گنگی غلازت مچھر ہر چیز پیدا ہو رہے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہے کسی کسیم کی بھی اب جس کی شکایت لے کے جاؤں کوئی سنتے نہیں بجٹ نہیں ہے پیسے نہیں ہے یہی سب باتیں چل رہی ہوتی ہیں اب اس سے آگے تو ہم کیا کہ سکتے ہیں بول بول کے تھگ گئے ہیں گورنمنٹ کے آگے ویباس ہیں گورنمنٹ بھی نہیں سنتی کچھ بھی ہماری بساری بات ہیں اب آپ اس کے اوپر بتائیں ہرم زیادہ تنگ کیسی سے ہیں کیونکہ اب گرمی آگئی ہے ہمیں بجلی کی شدید ضرورت ہے ابھی بھی لوڈ شیٹنگ چل رہی ہے ہماری نا ابھی گئی بھی گیارہ بچ گئی ہے ایک بچ تک گئی ہے اب ایک بچ ایک بچ ایک بچ آئی ہے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹ پھر چلی جائے پھر پانچ بچ آئی روٹین رمضان میں بھی رائے گی ابھی تک کوئی سنی نہیں رہا کوئی بات کو کہہ کہہ کہ تک گیا رال میں لیکن کی سمجھ میں نہیں آرہا کسی کے بھی سننے کے روادار ہی نہیں ہے یہ سسٹم ابھی کافی جگہوں پہ چل رہا ہے کہ کہیں ایک ایک گھنٹے کی لائٹ ہے یا کہیں صرف ایک ٹائم پہ جا رہی ہے اور اسی ایریے میں کچھ گھروں کی جو ہے وہ بھرپور تین ٹائم جو ہے جیسے بھرپور آپ کے بل بھی زیادہ ہیں آپ یہ سائز چیزیں یہ انسان کو پریشان کرتے ہیں تو آج یہاں شو کرنے کا مقصد یہ کہ ان کو کے الیکٹرک کی طرف سے بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے اور بھی کافی سائی یہاں مسائل ہے ہم بریک سے جب واپس آئیں گے اس پہ ہم بات کریں گے لیتے ہیں بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز اب میں اس طرف آتی ان سے بات کرتے اسلام علیکم والیکم السلام کیا کہنا چاہیں گے یہ پارک میں دیکھیں یہاں نہ کمی لائٹ ہے نہ کچھ ہے اور یہ دوسرا پارک کمشل کر دیا وہ کمشل کر دیا کمشل کر دیا مطلب ٹکٹ لے جانا پڑتا یہ بھی ہے ٹکٹ لے کر نہیں لیکن وہ سارے سارے مطلب کوئی بھی لوگ آ سکتے آریا کے علاوہ بھی لوگ آ سکتے ہیں کس وجہ سے بات یہ یہ پہلے پہلے بات اچھا تھا لیکن سارا سب جانور گمرا رات پر کٹے بیٹ جانور کس کے ہیں یہ علاقے والوں کے علاقے والوں لیکن 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 بچے آتے ڈرت ہیں آتے کٹے یہاں پہ زیادہ ہیں کٹے بچے کو کٹے بات ہے نہیں وہ بھوکتے بھاگتے بھاگتے سوئے سکول جا رہے تو بچی گئی تک میں نے اٹھا یا میں چھوڑ پارک کمرشل کر دیا یہ پارک صحیح نہیں ہے اس کے علاوہ کے الیکٹرک جو ایک بڑا ایشو ہے کہ الیکٹرک جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان کر رہے کیا کہیں گے پارک کے حوالے سے پارک کے لئے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں ہماری زمان عبت کمیٹی جو مولا کمیٹی سیاسی مخازی تھے میں اس بارے نہیں بات کرنا چاہتا لیکن مالی اس کیا جائے تاکہ اس کی کی رنگ ہو سکے اور اس کے اندر پودے بغیرہ لگا جا سکے جہاں تک بجلی کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ زمانہ بات کی شروع کی بیس ہزار سے پچی زار رو پہ بیل آتا ہے تو وہ یہ کہ رہے ہیں کہ آپ کو اس ایریے میں لنک کر دیا گیا تو آپ کو بغتنا پڑے گا گیار سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے لئے ہم اپنی گھنٹے 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 بیل کم آتا ہے مقصد یہ کہ جن لوگوں کے گھر میں چوبیس گھنٹے لائٹ آتا ہے ان کا بیل ہم سے کم آتا ہے اور ہمارا بیل زیادہ آتا ہے اس کا ریزن یہ کہ جب سارے چلتے ہیں تو دو سے تین گھنٹے جب آپ کو لائٹ دیتا تو اس کی بیٹری کو چارج کرنے پھر وہ زیادہ بجلی کنزیوم کرتا ہے تو میں نے یہ ایوریج ایک نکال ہے کہ تقریباً پانچ ہزار روپے کا بیل ہم لوگ ایکسٹر پڑتا ہے ہم لوگ 11 سے 12 گھنٹے اور جتنی بیٹریز ہیں بیٹریز ہر سال آپ کو نئی بیٹری لینے پڑتی ہے ساری چیزیں مسئلہ یہ نہیں کہ آپ آپ کے پاس یوپی ایس ہے یا آپ نے سولر لگوالی آپ نے جنریٹر لگوالی ہے بعد ہے کہ ایک چیز کے لئے آپ کب تک اپنے طور پی کوشش کریں گے یہ کسی حکومت بھی فرض بنتا ہے کہ جو لوگ بل پی کر رہے ہیں ان کو سہول دے دیں اور ان کی لوڈ شیڈنگ کا قاتمہ کیا جائے بہت بہت شکریہ اب جو ہے میں اس طرف آتے ان سے بات کرتی ہوں واقعی یہ والا سلسلہ بہت جگہوں پہ چل رہا ہے اور پھر اس سے زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں اب کم اس کم آگے رمضان بھی لائٹ کا کوئی شیڈول اس طرح سے بنانا چاہیے کراچی والوں کے لئے تاکہ وہ لوگ پریشان نہ ہو سیری افطار اور اس طوران جو ہے لائٹ نہ جائے تاکہ لوگ آسانی سے سیر اور افطار کی جو بھی تیاریاں ہیں وہ کر سکیں اسلام علیکم علیکم السلام آج بتائیے گا کے الیکٹر کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں اس کے الیکٹر کے حوالے سے یہ کہنا چاہیں یہاں پر لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے اور ایک چیز اور ہے کہ الیکٹر والوں کو یہ نہیں پتا ہے اس کے بتالے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں جیسے ہمارے پانی کا ایک دن ہوتا ہے تو یہ ان کا جو اپنا پروگرام وہ تو اسی خطاب سے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں آج ہمارا پانی کے دن آج لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کل پانی کے دن کل بھی ہو رہی ہے اور آج پانی کے دن آج ہماری لوڈ شیڈنگ ہمارا پانی کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے پورا دن آتا ہے پانی یا گھنٹ کچھ گھنٹے آتا ہے صبح سے گیارہ بجے سے بہت اچھا پارک تھا اور اس کے اندر ساری چیزیں لگوئی تھے یہ پتلن پٹی بغیرہ ساری چیزیں تھی مگر اس کے بعد یہ جو سب آشتہ 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 ٹوٹ رہی اور یہ سب چیزیں ٹوٹ گئیں اور وہ یہاں سے لوگ لے گئے لوگ ہیں جہاں کے جو ایم پی ہے جو خوبی اسمبلی کے صبح اسمبلی وہ اس طرف کوئی توجہ بغیرہ نہیں دیتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں اور یہاں سے ووڈ بغیرہ تو انہی لوگوں کو ملتا ہے مگر توجہ کسی قسم کی اس پارک کے مطالق لائٹ کے مطالق پانی کا مطالق کسی قسم کوئی بھی کوئی چیز وہ نہیں کر رہے ہیں اب اس کے بتا رہے ہیں ہم کیا کریں ان سے جا کے کہتے ہیں تو وہ اپنا بتاتے ہیں کتاب ہمارا بجٹ نہیں ہے ہم کر دیں گے یہ کہہ رہے ہیں لائٹے لگتے دیتے ہیں اور بس بجے اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ اب میں اس طرف آتی ان سے بات کرتی ہوں کیا کہنا چاہیں گے لائٹ کے حوالے سے تو لائٹ کے حوالے سے اتنی بات کر لیا آپ یقین کریں گیس اور لائٹ یہ دو ایشو جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس پر بہت زیادہ بات کر لی ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ کرے لائٹ اور گیس کا مسئلہ حل ہو جائے کیونکہ اس ٹائم ایک بڑی پریشانی ہے کہ جس طرح سے آگے رمضان میں اگر گیس کی لائٹ کی ہوئی تو پھر عوام جو ہے وہ شدید پریشانی کا شکار ہو جائے گی کیا کہنا چاہیں گے اسلام علی یہ جنب علی یہ گیس کا تو بالکل رمضانوں میں بہت زیادہ اشیور ہو جاتا ہے سہری اور افتاری دونوں ٹائم میں اور جہاں تک لائٹ کا تعلق کہ لائٹ بھی موجود نہیں ہوتی اچھا مطلب گیس نہیں تو آپ جنریٹر بھی نہیں چلا سکتے کیونکہ لائٹ بھی جاتی ہے اب پیچھے یہ جو ہماری شروع کی دو گلیاں ہیں اس کے ساتھ مستقل لوڈ شیڈنگ بار آسے تیرہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ یہ پرابلم ہمیں بہت زیادہ ہوتی ہے اپلیکیشن وغیرہ سب کچھ دے دیکھ کے اس چیز کے لئے تھک چکے ہیں لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے لہٰذا اس چیز کی سنوائی کی جائے اور یہ جو ہمارا پارک ہے اصل میں زمانہ وعد میں ایک پارک اور موجود ہے جو کمرشل ہو گیا اس کے اندر جھولے وغیرہ لگیں اس کے اندر عام پبلک جا نہیں سکتی وہ یوں کہ جو بچوں کے ساتھ وہ وغیرہ جا سکتے ہیں لیکن ویسے پبلک نہیں جا سکتے اب لہٰذا یہ پارک تھا یہ بڑا پارک ہے اچھا پارک تھا یہ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اس کے کوئی دیکھ بال نہیں کچھ بھی نہیں اس پارک میں کچھ بھی موجود نہیں اب یہ کھنڈر ہو چکا لہٰذا اس کو بھی دیکھا جائے بس تداروں سے میری یہی درخواست ہیں بہت بہت شکریہ اچھا جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز لیتے ہیں ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز اب ہم نے لکیشن چینج کی ہے تھوڑا سا ہم آگیا ہیں دوسری گلی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں کافی ساری خواتین مرسات ہیں اور ان کو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں سیوریج کا جو ہے ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے تو اب ہم ان کی جانب جائیں گے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم بہت پریشانی ہو رہی ہے سیوریج کا سیوریج کا مسئلہ تھا آپ لوگوں نے کیا کیا ہے گاڑی مانگوائی اور گاڑی نے تھوڑا سا کام کیا چلی گئے پھر بیسی ہو گیا یہ ہوئے تو کیا مطلب آپ لوگوں کے جن لوگوں کے گھر نیچے ہیں وہاں بھی ان لوگوں کے پیگٹر بھر جاتے ہیں گلیاں نہیں چاہی نہیں ہے پورا خراب زمان آباد کا پورا سسطم خراب ہو ہو گا گھروں کے مسئل نہیں ہے جی کہ جی میں اس طرف آتی ان سے پوچھتی کیا کہنا چاہی تھی میں یہ کہنا چاہی تھی کہ یہ ایک دین کا مسئلہ نہیں ہے یہ سارے سال سے ہم اتنے پریشان ہیں کہ ہم اگر کمپلین کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ پر فنڈ نہیں ہے ہم آپ پر کوئی اختیارات نہیں ہے تو بتائیں کہ اختیارات کس کے پاس ہوں گے کون اس ملک کو سنبھالے گا اس کراچی کو کون ہو کرے گا گلیوں میں آ کے دیکھیں گندگی کی ڈھیر پڑے ہوئے ہیں گھروں کے اندر دیکھیں کچھرا اتنا پانی گٹر لائن کا پریشان بے حال ہم لوگ کوئی ہماری سنبھائی نہیں جاتے اپلیکیشن دیتے ہیں دس مرتبہ کرے تو ہمیں باہر سے بھنگی بنگوانے پڑتے وہ پانچ پاچ ہزار سات سات ہزار آٹھ ہزار مجبوری ایک ڈنڈا چلاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں پھر ہمارا وہی حال ہر اگلے دن پھر وہی پانی کا مسئلہ کوئی ہماری سنوائی نہیں گے کراچی میں پانی بجلی زندگی عذاب کر کے گورنمنٹ نے رکھ دیئے ہیں اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ کتنے عرصے سے یہ سیوریش کا جو مسئلہ سیوریش کا تو بہت عرصے سے ہے کوئی حلی نہیں گے اس کا چار چار پانچ پانچ ہزار دردس ہزاروں ہم دیتے جارے کوئی نہیں گے دردس ہزار روپے ہم اپنے گلی والوں سے کر کے بھنگی ملاتے ہیں وہ آتے ہیں ایک دن میں پتہ نہیں کیا کام کرتے وہ اگلے دن پھر پانی گھروں میں بھر آوائے تو اس ٹائم کے لیے آپ کو ایسا کر دیتے کہ پانی جانا شروع ہو جاتا دوسرے دن پھر وہی سسٹم دوسرے دن وہی حال گھروں کا تو آپ لوگوں کو یہ نہیں پتے چلا کیا جو ہے وہ صفائی بھرپور طریقے سے نہیں ہو رہی یا پھر لائنیں ڈیمیج ہو چکے بڑی بڑی مین لائنوں میں اتنا کچھ رہا ہے اتنا کچھ رہا ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے مشینیں چاہیے اب جا کے بولے تو کہتے مشینیں ننگ ہے کام ننگ ہے کوئی ہے نہیں یہاں پر بندہ کام کروانے والا بتائیں کس طریقے سے ہم کس طرح سے اپنے لیے کھانے کا انتظام کریں کیا کریں اور کس طرح سے ہر مہینہ بلکہ ہر مہینہ ہر پندرہ دن بارد یہی پریشانی ہے تو بتائیں کہ بھینگائی کا اتنا وہ سسٹم کر کے رکھاوا ہے کہ کھائیں اور دوسرے کام کریں کیا کریں اور بجلی تین تین گھنٹے کوئی ایک حد ہے ایک گلی کی ہمارے تو پوری تین تین چار چار گھنٹے اور بل دیکھیں تو دس ہزار پندرہ ہزار اس سے تو بل کے جا کے وہاں پہ میں کیسی کے دفتر بھی گئی میں نے کہا بھائی یہ بل بتائیں پورا بارہ چودہ گھنٹے تو آپ بجلی بند کر کے رکھتے ہو پھر یہ بل کس بات کے ہے تو وہ کہہ رہے فیول چارجز یہ چارجز وہ چارجز اگر پورا اندھیرہ بھی کر کے اگر چار پانچ ہزار روپے ہم بل کریں گے تو وہ فیول چارجز تین چار ہزار آ جاتے ہیں کس بات کے فیول چارجز ہے بھائی یعنی پبلی کو تو اتنا پریشان کر کے رکھ دیا ہے کہ مرنے کے علاوہ نہ زہر کھانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کہ اب تو ایسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے جی اس طرف میں ان سے آتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں کیونکہ پیچھے سے آپ کافی ساری باتیں کر رہی تھیں تو پھر اب حق بنتا ہے آپ سے بات کر لو کیا کہنا چاہیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں نہ لائٹ کی سوالت ہے نہ ہی پانی کی سوالت ہے نہ ہی جو ہے اپنے گٹرے لائن آئے دن بھر رہے ہیں گھر میں اتنا پانی کھڑا ہو گیا ہم لوگ اس قدر پریشان آپ کو بتا نہیں سکتے اچھا آگے رمضان بھی ہے گھروں میں اگر گٹروں کا پانی کھڑا ہوگا پھر لائٹیں نہیں ہوں گی پھر گیس نہیں ہوگا پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو رمضان میں آپ کا کیا سیچویشن ہوتی کیونکہ یہ ایک ابھی کی تو بات نہیں آپ تو کہہ رہے ہیں نا کافی عرصے سے یہ مسئلہ ہے بس یہی بول سکتے ہیں بس پیسے دیتے جا رہے ہیں وہ صاف کرتے ہیں آکے پھر بڑھ جاتا ہے اطلاع مین گیٹ ہی صاف نہیں ہے باہر کے ابھی مشین آئے گی صاف کرے گی کب آئے گی مشین دو تین مہینے سے تو یہی سن رہے ہیں مگر ابھی تک کوئی صفائی نہیں ہوئی صحیح سے یعنی کوئی سننے والا ہی نہیں ہے جی کہ جی انشاءاللہ ضرور سنیں گے انشاءاللہ ضرور سنیں گے آج ہم آپ کا شو کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کی آواز جو ہے وہ آگے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں کے جو ایشوز ہیں آج ہم کراچی کی آواز بہت دکھا رہے ہیں اور دکھانے کا مقصد بھی ہے یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ آواز جائے اس ایریا کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو کیونکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کے لیکٹر کا مسئلہ خیر سب سے بڑا ہے یہ ضرور دیکھنا چاہیے حکومت کو بھی ضرور ساتھ دینا چاہیے اپنے کراچی کی عوام کے لیے کیونکہ اس ٹرم کراچی والے بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں کہ ان کو بل تو زیادہ دینے پڑھیں پر اس کے ساتھ ان کو لائٹ نہیں مل رہی ہے اگر بل دے رہے ہیں ٹھیک ہے پر لائٹ تو ہمیں ملے وہ تو ہمارا حق ہے وہ بھی نہ ملے لوڈ شیڈنگ بھی ہو اور بل بھی ہمیں دینے پڑھیں تو پھر یہ زیادہ نائنصافی اس طرف آتی ان سے بات کرتے کیا کہنا چاہیے اسلام علیکم سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کے ٹونٹی ون کا کہ آپ لوگ یہاں پر آئے ہمارے مسائل کے کو جاگر کرنے کے لیے اور عالی حکام کو پچھانے کے لیے آپ لوگوں کا تعاون رہا ہے اس سے پہلے بھی مطلب پانی کے حوالے سے آپ لوگوں نے کافی کوششیں کی ہیں اور الحمدللہ تقریباً اسی پرسنٹ تک مطلب ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں اور پانی کا مسئلہ ہمارا تقریباً سولو ہو چکا ہے ابھی سب سے بڑا پروبلم ہماری زمانہ باد کی دو گلیوں کا ہے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ سوتے لی گلیاں کہلاتی ہیں وہ چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ایک گھنٹے کی لائٹ آنے کے بعد تقریباً تین سالے تین گھنٹے جو ہے لائٹ غائب رہتی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں پریشانی کا شکار ہیں کمپلینس سیٹیزن پورٹل پہ بھی کری آئی بی سی پہ بھی گئے ہم اس کے علاوہ بھی کمپلینس جو ہیں جگہ جگہ کر رہے ہیں لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ تین چار سروے ہو چکے ہیں اور آگے سے ٹیکنیکل ٹیم یہ کہتی ہے کہ بھئی لوڈ جو ہے نا وہ دوسری پی ایم ٹی برداشت نہیں کر سکتی اچھا بات آ جاتی ہے کہ جب لین دین کی تو وہاں کچھ لوگوں نے کری تو کوئی کہتا ہے دو لاکھ روپے دے دو کوئی کہتا ہے ڈھائی لاکھ دے دو تو یہ کام ہو جائے گا پی ایم ٹی لوڈ برداشت کر لے گی جب پیسے دیں گے بات وہی ہے کہ دو ڈھائی لاکھ اگر دے دیں اور اس کے بعد یہ کام ہو سکتا ہے تو پھر بغیر پیسو کے کیوں نہیں ہو سکتا رشوت دینے کے ہم کائل نہیں ہیں نہ ہم دیں گے نہ ہماری عوام دے گی تو یہ جب مسئلہ رشوت کے ساتھ ہو سکتا ہے تو برائی مربانی اس کو ویسے ہی حل کرا دیا جائے آگے رمضان ہے لوگ جو ہے نا عذیت کا شکار ہیں ابھی کمپلینز لوگ آتے ہیں ہمارے آفس میں بار بار پوچھ رہو ہوتے ہیں کہ کیا ہوا کمیٹی سے بہت زیادہ توقعات ہیں لوگوں کی لیکن کمیٹی بھی بے بس ہے کیونکہ یہ تو ٹیم اداروں کے ہی اس سے حل ہو سکتا ہے یہ مسئلہ جو ہے ہماری ٹیم کام کرتی ہے کمپلین کرتی ہے جاتی ہے بس یہ کر سکتے ہم سیبریج کے حوالے سے یہ جس جگہ ہم ابھی کھڑے ہیں یہ اب انہیں حال دیکھا ہی ہوگا بہت برا حال ہے یہاں پر آنے جانے میں پرابلم ہے آگے مسجد ہے مسجد میں جانے جانے میں بھی پریشانی ہوتی ہے گورنمنٹ سکول ہے یہاں پر بچوں کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے تین چار مہینے کی کمپلین کے بعد ابھی ایم پی اے صاحب نے یہاں پر گاڑی دیتی ہمیں جس کی وعہ سے روڈنگ سکنگ بھی تو یہ تھوڑا سا جس جگہ ہم کھڑے ہیں کہ یہاں پر ابھی بہتری آگئی ہے لیکن دوبارہ سے وہی مسئلہ ہے کیونکہ ایک دن گاڑی دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو تکتا تو اس کے لیے ہمیں تقریباً دو سے تین دن یہ مستقل اس کی ونچنگ ہوگی تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا آگے یہ پوری کمرشل پٹی ہے جس میں تمام سکولز ہیں جوکیٹر ہے اور برائٹ کریئر ہے یہ سارے سکولز ہیں ان کے بچے جا رہے ہوتے ہیں پریشانی ہو رہی ہوتی ہے ابھی الحمدلللہ تھوڑی سی بہتری ہے لیکن ہمیں مزید ضرورت ہے ونچنگ کی تو اس حوالے سے جو انا عالیٰ کام سے ہم چاہیں گے آپ کے توسر سے کہ یہ اس مسئلے کا حل نہ نکالا جائے اور ہمیں ریلیو دیا جائے ہماری علاقے مکین زمانہ بعد ہاؤسنگ سوسائیٹی کے ان کو یہ ریلیو دیا جائے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ اب میں اس طرف آتین سے بات کرتے ہیں تھوڑا سا اب مسائل پہ بہت ساری بات ہو گئی ہے اب اتنے مسائل اور اس کے ساتھ بجٹ آپ کا آؤٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو خود سے سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو بھنگی بھی خود بلانے پڑتے ہیں وہ بھی منتلی ہے پندرہ دن بعد آپ لوگوں کا خرچ ہے پھر لائٹ نہیں ہے تو یو بی ایس یا جنرلیٹر ایکس وائزی کوئی بھی ہے وہ ایکسپینس آپ لوگوں کا الگ ہے گیس نہیں ہے تو پھر سرنڈر اور یہ سائی چیزیں تو یہ تھوڑا بتائیں کہ اتنی مہنگائی میں یہ سائی چیزیں مینج کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے یہ تو بہت مشکل ہے ہم لوگ جس طرح بس کام پر بھی جاتے ہیں تو یہ کام پر آ جاتے ہیں پھر بنگی کو ڈھونڈ رہو ہوتے ہیں اور بنگی کو ڈھونڈنے کے بعد پھر بنگی صاحب کے ریڈ بھی بہت ہائی فائی ہیں پھر یہ سادر صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ سادر صاحب آپ ہمارا مسئلہ آل کرو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو جا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی ہم بیچ میں بیچ میں پہلے پوری لائنے ساف کروائی ہیں لیکن پھر چھوڑے دن کے بعد پھر دوبارہ وہی کام ہو گیا ہر مسئلہ چھوڑے کھانا لے کر آتے ہیں ہم لوگ باہر سے باہر سے آپ فورڈ نہیں کر سکتا ہے انسان ایک دن کر لیں گے دو دن کر لیں گے لیکن روزانہ تو نہیں افورڈ ہو سکتا صحت بھی اجازت نہیں دیتی آپ باہر کا کھانا کھائیں تو آگے کیا نظر آرہا آپ کو کچھ بہتری نظر آرہی ہے ہمیں تو کچھ بہتری نظر ہی نہیں آرہی کہیں سے بھی کچھ بہتری نہیں ہے صرف ہم لوگ ڈوپتے ہی جا رہے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ہمارے پر اچھا اگر ایک مرد گھر کا کمانے والا ہے تو اس ٹائم پہ جتنے اخراجات اور جتنی مہنگائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی سیلری کتنی ہونی چاہیے کم سے کم کتنی ہونی چاہیے کم سے کم میرے حساب سے اسی ہزار روپر اس کی سیلری ہونی چاہیے اس لیے کہ بجلی کے بلی گیس کے بل بجلی کے بل پانی کے بلی جو ہے آپ کے بیس تیس ہزار روپے کے تو وہی آ رہے ہیں نارمل گھر کا ایک ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اچھا جی ناظرین آج ہم یہاں موجود تھے اور یہاں پہ جب ہم آئے ہم نے بات کی سٹارٹ میں آپ نے دو سیگمنٹ دیکھے اس میں ہم نے پارک پہ بھی بات کی ہم نے لائٹ پہ بھی بات کی پھر تیسرے سیگمنٹ میں ہم تھوڑا سا آگے موو ہوئے اور آگے آئے تو وہاں ہمارے ساتھ خواتین تھی اور جب خواتین سے ہم لوگوں نے بات کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ سیوریش کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور سیوریش کی وجہ سے ان کا بجٹ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں کو بھنگی اور یہ سائی چیز وہ خود آرینج سویپر کرنے پڑتے ہیں اور پھر منتلی ان کو پیک کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کا گھر کا بجٹ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے اور جتنی مہنگائی ہے اس پہ بھی ہم نے بات کی وہ سارے معاملات آج آپ کو ہم نے چینل پہ دکھائیں یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ایشوز ہم سکرین پہ دکھائیں آپ لوگوں تک یہ آواز جائے یہاں کے کام جو ہے جو ہونے چاہئے ہیں جس کی وجہ سے امام جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے وہ اگر ہو جاتے ہیں تو ان کی مشکلات میں کم ہی آ جائے گی تو یہ کوشش ہم لوگوں کی جاری ہے آگے بھی انشاءاللہ جاری رہے گی اپنی ہوسٹ انشاءہ کو دیں اجازت پھر ملیں گے اللہ حافظ